حضرت فضیل بن عیاز یعنی فضیل بن عیاز جو ہیں ان کے استاد بھی امام عظیم ہیں اور ان کے شاگرد بھی امام عظیم ہیں اور ان کی روایت لی ہے دونوں عظیم اماموں نے بخاری اور مسلم اور ان کے حالات حضرت فضیل بن عیاز کے لکھے ہیں تمیمی نے بے ترجمہ تن حافلہ تن حافلہ برپور ویسے تو حافلات اور حافلہ بس کو کہتے ہیں اتوبوس یا حافلات تو یہ لغوی معنی میں ہے کہ ترجمہ ایک تو ہوتا ہے جس کا بلکل چند باتیں ہی حالات زندگی کی پتا چل سکی ہیں زیادہ نہیں پتا چل سکیں تو ترجمہ حافلہ حافلہ اس کو کہتے ہیں کہ جس کے حالات زندگی بھرپور طریقے سے معلوم ہوئے ہوں حضرت دعوت طائی بن نصر بن نصیر بن سلیمان کوفی طائی العالم العامل الزاہد العابد العالم العامل تو یہ جو موجودہ حالات میں عامل کا شعبہ ہے اس کا شریعت میں کوئی مرتبہ و مقام یا گنجائش نہیں تھی یہ جو عاملوں والا ہے یعنی پہلے وہ عامل ہوتے تھے کہ جو قرآن و سنت پر عمل کر کے عامل بنتے تھے اور اب جو ہے یہ شعبہ دزدہ یہ یعنی بنا ہوا ہے عاملین کا جس کے بارے میں وہ قواتِ الاسلام میں لکھا ہے کہ اگرچہ قرآن کی صورتیں ہی پڑھیں لیکن مقصد کسی کو نقصان دینا ہو تو وہ سہر کہلائے گا تو یہ جو دکانیں کھول کے بیٹھے ہیں ایک تو یہ ہے نا کہ وہ ویسے جادو کریں ایک یہ ہے کہ آیات پڑھیں لیکن کیا ان میں سے کوئی ایسا بھی ہے کہ جو دکان کھول کے بیٹھا ہوا ہو اور اس کے پاس کوئی عورت جائے اور کہے کہ میں اپنے خامد کو یہ کروانا چاہتی ہوں یا اپنے فلان کو یہ کروانا چاہتی ہوں یا کوئی مرض پہنچ جائے عورت کے بارے میں تو یہ کہیں کہ نہیں ہمارے ہاں یہ کام تو نہیں ہوتا تو ہم کسی کے نقصان کے لیے نہیں کریں گے نفع کے لیے کروانا ہے تو تو نقصان کے لیے اگرچہ آیات کے ذریعے کی بھی کچھ کرے تو اس کو بھی امام بن حجر نے سہر سے تعبیر کیا کہ پھر بھی وہ بندہ ساہر ہے اور اس پر ساہر کی حد لگے گی اور ایک چشتے بیٹھا آئے تھے ساہر ہیں دیکھا یہ اس کو سمجھانے کی اچھی طرح ضرورت ہے وَلَهُ أَصْحَابٌ وَلَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى النَّارِ اچھا جی تو یہ تھا شعبہ العالم العامل اب چوٹی کا بدعمل وہ کہتا ہے میں عامل ہوں الزاہد العابد آہد اصحاب الامام علف الاماد خارجی کا یعنی امام عاظم ابو حنیفہ حضرت دعوت تائی جو ہیں یہ بھی امام عاظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کے اصحاب میں سے تھے کان ممن شغر نفسه بالعلم یہ تھے پرانے در زمانے کے صوفی کہ پہلے پڑھتے تھے پھر صوفی بنتے تھے پڑھ پڑھ کے درست العلم حتی سرط قطبہ وَنِلْتُ السَّعْدَ مِمْ مَوْلَى الْمَوَالِ شَاغَلَ نَفْسَهُ بِلْعِلْمِ اب یہ جو بلے شاہ صاحب کے شیخ ہیں شاہ نایت قادری صاحب تو انہوں نے جو کتاب لکھی غیت الحواشی جس پر میں نے پی ایش دی کی ہے عربی میں تو اس کے مقدمہ میں انہوں نے لکھا ہے کہ میں نے اپنے بیٹے زاہد کو پڑھانے کے دوران اس کی تعلیم کے لئے یہ کتاب لکھی اور اب جو ہے وہ نچ کے یار منا لینا جو ہے یہی تعرف قرار پایا ہے یا پھر علموں بس کریں گو یار تیس سال کا مجادہ کر کے تو کہتے ہیں مجھے یہ خیال آیا کہیں میری اولاد جاہل نہ رہ جائے تو میں نے پھر پڑھنا پڑھانا شروع کر دیا تیس سال کے چلوں کے بعد اور پھر میں نے یہ کتاب لکھی تو اس طرح یعنی اہلِ تصوف اتنے بڑے بڑے علماتیں جن کا علم بھی آج چھپا ہوا ہے کہ وہ زندگی بھر کیا کرتے رہے اب وہاں پر ڈھول بجا کے حضرت شاہ نیت قادری کے دربار اور عرص پر یہ سمجھ دیں کہ یہ اینہ دا کم سیادے ہی آئی زندگی بیچ اور انہوں نے اپنی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو شیخین کو سب کرے وہ بھی واجب القتل ہے یعنی اتنے پکے سننی تھے اور روافض کی اتنے خلاف تھے یعنی ان کی وہ عربی کی کتاب یہ عجیب گھر میں پڑی ہوئی ہے پنجاب انیورسٹری کا جو شعبہ مخطوطہ تھا اس میں پڑی ہوئی ہے دیال سنگھ لیبریری میں پڑی ہوئی ہے پشاور ماورا ان نہر افغانستان کے کتب خانوں میں کلمی نسخیں ان کے پڑے ہوئے ہیں شاینات قادری صاحب کے اس کتاب کے یعنی اس طرح بتدریج رفض آ رہا ہے کہ یہ لوگ جو اتنے کٹر تھے رفض کے خلاف کہ ان کے نزدیک شیخین کو سب کرنے والے کی توبہ قبول نہیں ہوتی تھی حضرت صیدی کے اکبر اور حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہما کا گستاخ شاینات قادری رحمت اللہ علیہ کے نزدیک واجب القتل قرار پایا تھا اور آج پیچھے ان کا جو ہیں وہ وارث بننے کے وہ لوگ کوش کرتے ہیں کہ جو رفضی ہیں یا رفضیوں کے علاقار ہیں یا سہولتکار ہیں فکہ پڑھ کے تو پھر گوشہ نشین ہوگا یعنی پہلے علم پڑھا وَلُزُومَ الْعِبَادَتِ اور پھر عبادت کو لازم کر لیا یعنی کسرت عبادت کو محارب بن دسار کہتے ہیں ان کا مقام بیان کرتے ہوئے حضرت دعود تائی رحمہ اللہ تعالی کا لَوْكَانَ دَعُودُ فِي الْأُمَمِ الْمَا دِیَا تِي اگر دعود علیہ السلام پہلی امتوں میں ہوتے تو پھر قرآن میں ان کا بھی ذکر آتا یعنی جس طرح اللہ پہلی قوموں کا ذکر کرتا رہا اور ان میں سے رجال صالحین کا ذکر ہوا تو دعود تائی اس لیول کے تھے چونکہ جب آپ آئے تو اب تو وحی کا دروازہ بند ہو چکا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال کے بعد پہلی امتوں کا قصہ بیان ہوتا رہا سرکار کی وحی میں تو یہ اس لیول کے تھے کہ اگر زمانہ ان کا پہلے ہوتا تو پھر ان کے بارے میں بھی آیات کا نزول ہوتا کہ ایک ایسے نیک مرد بھی موجود تھے لَقَسَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْنَا مِنْ خَبْرِهِ اللہ تعالی ہمیں ان کی خبر عطا فرماتا ابو نائم کہتے ہیں یہ ایک سو ساٹھ ہجری کے اندر ان کا وصال ہوا آگے جو ولی ہیں مطن میں ابو حامد لفاف ان کا نام احمد بن خضروعہ بلخی ہے مِنْ کِبَارِ مَشَائِخِ خُرَاسَانِ خُرَاسَانِ جو ہے یہ علاقہ بھی بڑا زرخیز علاقہ اسلامی سلطنتوں کا شمار ہوا ہے اس کے اندر ایک تو نیشہ پر ہے پھر یہ جو حیرات ہے جتنے بھی حیروی علماء ہیں افغانستان کا علاقہ اور ایسے پھر آگے بلخ بخارہ اس وقت سے یہ دائش نے اپنی شاخ خُرَاسَانِ کی بنائی ہوئی ہے یعنی یہ افغانستان اور اس کے آگے کا جو علاقہ ہے اس کے لحاظ سے اور خُرَاسَانِ اس کا امیر بنایا ہوا ہے تو خُرَاسَان بہت ہی یعنی پرانے جوغرافیے میں زرخیز علاقہ تھا اب جوغرافیائی طور پر یہ نام ختم ہو چکا ہے یعنی آگے اس سے نکلنے والی سلطنتیں شہر زیادہ مشہور ہو چکے ہیں لیکن یہی سارا ایریا جو تھا یہ نیشہ پر حراس افغانستان اور ماوران نہر یہ سب خُرَاسَان کے تحتیات تھا اچھا جی ابو حامد لفاف من کبائرِ مشایخِ خُرَاسَان تو دو سو چالیس ہجری میں ان کا وصال ہوا اب ان کا نام آپ نے شاید پہلی باری سنا ہو آج لیکن یہ بھی چوٹی کے بزرگ ہیں وہ پہلے حضرات زیادہ معروف اور ان کا تذکرہ اور پھر یہ جو مجلس فقی تھی امام عظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کی اس میں ہونے کی بنیاد پر حضرت فضیل بن عیاز اور دعوت تائی ان کا تذکرہ زیادہ پایا گیا باقی اولیاء جو ہیں یہ دو قسم کے ہوتے ہیں یعنی اس پر مدار نہیں کہ دنیا میں شورہ کس کا زیادہ ہوا کتنے کتنے عظیم کبار اولیاء جن کا نام بھی ہمیں معلوم نہ ہو جن کی قبر بھی ہمیں معلوم نہ ہو لیکن اللہ کے ہاں ان کا درجہ بہت بڑا ہو ایسے بھی کثیر اولیاء کرام موجود ہیں اصل میں جس وقت اولیاء کا سب سے پہلا سفر ہوتا ہے سیر اللہ کا عبادات کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرنا اور اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات جو ہیں جلوے رب ذوالجلال کے ان میں مستغرق ہونا جب وہاں تک رسائی ہو جائے تو پھر اس بھی ہوتا ہے سیر فلہ سیر فلہ کے بعد اولیاء کی دو قسمیں بن جاتی ہیں ایک وہ کہ جو سیر فلہ پر ہی اکتفا کرتے ہیں یعنی اللہ کے جمال میں مستغرق رہنا یہ ان کی ترجیح ہے وہ خلق خدا کی طرف واپس دیانی نہیں کرتے دوسرے وہ ہیں جو سیر فلہ کے بعد سیر من اللہ کرتے ہیں پہلے سیر الاللہ پھر سیر فلہ اور پھر سیر من اللہ تو جو سیر من اللہ کرتے ہیں ان کا فیض مخلوق میں زیادہ ہوتا ہے اور ظاہر ہے کہ جن کا فیض زیادہ ہوتا ہے مخلوق میں پھر ان کا چرچہ بھی مخلوق میں زیادہ ہوتا ہے ان کا تعرف مخلوق میں زیادہ ہوتا ہے تعارف ان کا مخلوق میں زیادہ ہوتا ہے چونکہ وہ مخلوق کی طرف توجہ کرتے ہیں اللہ سے لیتے ہیں مخلوق میں بانٹتے ہیں اور جو سیر فلہ والے ہیں وہ یہ گوارہ ہی نہیں کرتے کہ ہم اب اللہ کو دیکھ کے کسی اور کو دیکھیں وہ پھر اللہ کے جلووں میں ہی مستغرق رہتے ہیں واپس مخلوق کی طرف توجہ نہیں کرتے یہ اب یہ ان کی اپنی پسند ہے اور ان کی اپنی ترجیح ہے اور یہ ایک علیدہ درجہ ہے کہ جہاں خود پہنچے ہیں بندوں کو بھی وہاں پہنچائیں یعنی سیر من اللہ والا تو جو سیر فلہ تک محدود رہے اب ان کا درجہ بھی بہت بڑا ہے کہ رب کے جلووں میں مستغرق ہیں اور دوسری طرف ایک لحظہ بھی متوجہ نہیں ہونا چاہتے تو ولی تو یہ بھی چھوٹی کے تھے لیکن ان کا نہ کوئی مرید تھا نہ ان کا کوئی بڑا جنازہ تھا نہ ان کی قبر کا کسی کو پتا تھا نہ آج پتا ہے کئی جنگلوں سہراؤں پہاڑوں دریاؤں تنہائیوں میں عمر بسر کر کے وہیں فوت ہو گئے اور ساری عمر نفس کشی کی اور اللہ کے جلووں میں مستغرق رہے نہ دربار نہ ان کا سلانہ ارس نہ ان کی تشہیر نہ ان کا چرچہ اور ولی وہو وہ بھی بڑے چھوٹی کے تھے اور دوسری طرف جن کا سیر من اللہ والا شعبہ اروج پر ہو گیا جس طرح حضرت غوث عظم رضی اللہ تعالیٰ نو ہے سیدنا داتا گنج بخش جویری رحمہ اللہ تعالیٰ اس طرح کے اولیاء کرام جن کو سے مخلوق نے فیض پایا اور پھر جو زمینیں آباد ہوئیں ان کے فیض سے پھر وہ زمینیں انہی کے نامی وقف ہو گئیں یعنی قوموں کی ہزاروں لاکھوں کی آبادیاں ان کے دلوں پر ان کی محبت کا نقش بچپن سے ہی بن گیا تو یہ ایک علیدہ عظمت اور علیدہ ایک جہان ہے سیر من اللہ والا کہ انہوں نے پھر اللہ کی محرفت کی چاشنی لوگوں میں تقسیم کی اور لوگوں کو بھی اللہ کے جلووں کی طرف پہنچایا تو یہ یعنی مشہور یا غیر مشہور ہونے کے لحاظ سے اصل میں یہ کار فرما مسئلہ ہے باقی ولایت ان کی بھی اعلیٰ درجے کی ہے جن کا ہمیں نام بھی معلوم نہیں ہے یا تھوڑا تعرف ان کا ہمیں معلوم ہے اچھا جی خلف بن ایوب خلف تو ایک لفظ ہوتا ہے لفظ خلف تو خلف وہ ہوتا ہے جو ناخلف ہو فخالف من بعد ام خلف ایسی انعائیت میں لام ساکن ہے تو جو کسی کا نا اہل جان نشین ہو اس کو خلف کہتے ہیں اور جو اہل ہو اس کو خلف کہتے ہیں صرف زبر کئی فرق ہے لیکن آگے اہل اور نا اہل تو اس واسطے سٹیش سیکٹری جو ہیں وہ بعض حضرات کے بیٹھے ہوئے بھی ان کو گالیاں نکالتے رہتے ہیں اور انہی کے وہ کرلی ڈنٹ بھی ہوتے ہیں کہ حضرت جو ہیں یہ ہمارے یہ فلان کے خلف الرشید ہیں مطلب یہ نا اہل خلیفہ ہے چونکہ خلف کہیں تو پھر تو اہل بنے اور خلف کہیں تو پھر نا اہل اچھے جی تو خلف بن ایوب من اصحاب محمد و زوفر یہ امام محمد اور امام زوفر کے اصحاب میں سے ہیں وَتَفَقَّ عَلَىٰ أَبِي يُوسف امام یوسف رحمت اللہ علی کے شاگرد ہیں یہ سِلَعَلَىٰ تَفَقَّحَ عَلَىٰ فُلَانٍ ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب فلان بندہ فلان کا فلان سے پڑھ کے فارغت تحصیل ہوا تو کہتے ہیں وَتَخَرَّجَ عَلَيْهِ کہ فلان سے پڑھ کے اس نے فراغت حصل کی اچھا جی وَاخَذَا زُّهُدَا عَلَىٰ اِبْرَاہِم یہ پرانا انداز ہے کہ جس کو فلان نے فلان سے فیض پایا اس کو بیان کرنے کے لئے آخَذَا زُّهُدَا عَلَىٰ اِبْرَاہِم وَالْأَسَاهُ عَلَىٰ اِبْرَاہِمْ اصحیح یہ ہے کہ دو سو پندرہ ہجری میں آپ کا وصال ہوا جس طرح کہ تمیمی نے ذکر کیا اور ان سے یہ روایت کیا گیا یہ ان کا قول ہے خلف بن ایوب کا سار العلم من اللہ الى محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے علم ملا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی کو سُمَّا سَارَا عَلَىٰ صَحَابِهِ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور پھر وہاں سے علم پہنچا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم تک سُمَّا سَارَا عَلَىٰ تَعْبِعِن پھر وہاں سے تابین تک پہنچا سُمَّا سَارَا عَلَىٰ بھی حنیفہ تھا یعنی علت تابین میں اگرچہ امام صاحب شمار ہیں لیکن وہ مرادہ کبار تابین جنہوں نے بہت سے صحابہ سے علم حاصل کیا ان کے بعد پھر امام عظم ابو حنیفہ تک پہنچا یہ بات کر کے کہتے ہیں جس نے غصے ہونا ہے غصے ہو لے جس نے خوش ہونا ہے خوش ہو لے میں نے تو یہی کہنا ہے فَمَنْ شَعْفَلْ يَرْدَ وَمَنْ شَعْفَلْ يَسْقَدْ جس نے خوش ہونا ہے خوش ہو لے جس نے ناراض ہونا ہے ناراض ہو لے میری بات پر میں نے یہی کرنی ہے کوئی وَحْ کرے یا آہ کرے یہ علم اس طرح یعنی امام عظم ابو حنیفہ کے فضائل کے لحاظ سے انہوں نے اس چیز کو ذکر کیا چلو ساید الحمدلللہ بلانم السلام سلام 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 سلو